السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عدد اور فیڈم آف سپیج یعنی اظہارِ آزادی کے سیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہزی رآمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا مذرنا واسمعوا وللکافرین حتابن علی اس سورت البکرہ سورت نمبر دو اور آیت نمبر ایک سو چار ہے اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والوں راعینا نہ کہا کرو بلکہ انذر نہ کہا کرو اور توجہ سے بات کو سنا کرو یہ انکار کرنے والے تو دردناف سزا کے مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والے بعض یہودی اور منافقین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ظاہری احترام اور رسپیکٹ کو برکارا رکھتے ہوئے بھی ان کی یہ کوشش ہوا کرتی کہ وہ کسی طرح آپ کی شان میں بے عدبی کر سکیں راعینا ایک زومانہ ڈیول میننگ والا لفظ تھا صحابہ کرام رزمان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سنتے ہوئے اگر کبھی کوئی بات سمجھنا پاتے تو آپ سے رعایت کی درخواست کرتے ہوئے یہ لفظ بول کر بات کو دہرانی کے لیے کہتے ہیں اس لفظ کو ذرا لچکا کر اور کھیج کر بولا جائے یعنی راعینا کے بجائے راعینا بولا جائے تو یہ ایک احانت آمیز یعنی حکارت والا لفظ بند جاتا اللہ تعالیٰ نے اہلی ایمان کو اس لفظ کے استعمال سے روک دیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ ایسے موقع پر انذرنا یعنی ہم پر نظر فرمائیں کہہ کر آپ کی توجہ حاصل کریں ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ بات کو پہلے ہی توجہ سے سنیں تاکہ اس لفظ کو استعمال کرنے کی نوبت نہ آئے اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید حصہ بنا دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و خرمت کے معاملے کو کتنی اہمیت دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت اللہ کے نزدیک ہے اس کو مجد نظر رکھتے ہوئی یہ ضروری ہے کہ آپ کی ذات والا صفات کا انتہائی درجے میں عدو احترام کیا جائے اور کوئی ایسا لفظ نہ بولا جائے اور نہ ہی ایسا عمل کیا جائے جس سے آپ کی شان میں عدنا درجے میں بھی گزتاکی کا شائبہ ہو یہی رویہ اور طریقہ دیگر انبیائی کرام علیہ السلام کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے موجودہ دعور میں اہل مغرب ویسٹ کے ہاں افرات و تفرید یعنی حد سے نکلنے کے جو رویے اور طریقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک معاملہ یہ بھی ہے انہوں نے اس بات کو آزادِ اظہار یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ کوئی شخص اگر چاہے تو اللہ کے کسی رسول کی شان میں گزتاکی کر دے آزادِ اظہار ایک بڑی قدر اور ویلیوبل چیز تو ہے اور اسلام اس کو اہل مغرب ویسٹ سے زیادہ اہمیت دیتا ہے لیکن اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ انسان کی آزادی کی حدود لیمٹز وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں کسی دوسرے انسان کی آزادی کی حدود ختم ہوتی ہے علمی گفتگو اور سوال کرنے میں کوئی کباہت اور ممانیت نہیں ہے لیکن دوسرے کے مذہب اور ریلجن اور مذہبی شخصیات ریلجن پرسنلٹی کے بارے میں گستخانہ رویہ اختیار کرنا ایسا معاملہ ہے جہاں ان کی آزادی اظہار دوسرے کی آزادی میں دکھل انداز ہو جاتی ہے یہ رویہ سراسر انسانیت اور عالی اخلاق کی اقدار کی خلاف ہے ہیومن ویلیوز کی خلاف ہے ہمیں احسن انداز میں اپنا پائنٹ آفیو نقطے نظر دنیا کے سامنے واضح کر دینا چاہیے اور اہل مغرب ویسٹ کو اس بات کی دعوت دینا چاہے کہ ان کی جانب ان کی طرف سے ایسا رویہ طریقہ اختیار کرنا سراسر بدتہذیبی اور بداخلاقی ہے جس کی اصلا جس کی اصلا ان پر جس کی درستگی ان پر لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا چاہے کہ ہم دوسرے مذاہب کی محترم شخصیات پرسنلٹیز کو ریلجس پرسنلٹیز کے بارے میں احترام کا خربیہ اور طریقہ اختیار کریں تاکہ امن و سکون کی ماحول میں مصبت مقالمے پوزیٹیو ڈائیلاگ کا عمل جاری رہ سکیں یہ ہے اس سلسلے میں کچھ گزارشات آج ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ